اسلام علیکم میں ہوں عابد اندلیب اندہائی افسوسناک بات ہے کہ پاکستان کے اندر بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے اب ہمیں جو ہے وہ لیکچرز دینا شروع ہو گئے کچھ لوگ اور یہ لیکچرز دیے جارہے ہیں کہ ہمیں اسرائیل کو جو ہے وہ تسلیم کر لینا چاہیے کیوں یہ بات اندہائی تکلیف دے ہے اور پھر ہمارے جو سعودی عرب کے ساتھ تعلقات تھے وہ کس حد تک بگڑ چکے ہیں ایک ایمپورٹنٹ خبر رات کو مجھے پتا چلی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آخر پہ آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت جو ہے سعودی عرب کے اور اسرائیل کے جو کووٹ الائنس ہے اور ان کا جو خفیہ کاروبار ہے جو خفیہ ان کی ڈیلز ہیں اس پہ بات کریں گے ایم بی ایس کے حوالے سے جو سنگین ان پہ ایک مقدمہ قائم ہوا ہوا ہے اس کا بھی آخر پہ تھوڑا سا ذکر کریں گے لیکن پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ بڑا ہی افسوسناک رویہ ہے جو ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے ہمیں افسوس ہوتا ہے اس طرح کی لوگ جو اس طرح کی ایکٹیوٹیز یا اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں یا ایمین اس طرح سے سوچتے بھی ہیں کہ ہمیں کیوں اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے کیا ہمیں اس لیے اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے کہ ہمیں اس کی تائید کرنی چاہیے جو اسرائیل نے فلسطین کے ساتھ کیا ہم اس کو جائز سمجھیں کیا ہمارے جو اکابرین تھے جو ہمارے فور فادرز تھے جو انہوں نے پرنسپلز رکھے اس ریاست کے لیے کیا ہمیں ان کو بھی رون کے آگے چلے جانا چاہیے کیا ہمیں جناکی جو ہمارے لیے ایک پولیسی تھی کیا اس کو بھی ہمیں تسلیم نہیں کرنا چاہیے ہر قوم کی کوئی نہ کوئی ہمیت ہوتی ہے وہ زبردست کہا ہوا ہے کہ ہمیت نام تھا جس کا وہ گئی تیمور کے گھر تو کیا اب ہم فارغ ہو گئے ہیں یہ کتنا افسوس نہ کروی ہمیں کیوں تسلیم کرنا چاہیے اسرائیل کو کیا جن لوگوں نے اسرائیل جن قوموں نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا وہ بوکھیں مر گئے وہ تباہ و برباد ہو گئے تو تھوڑا سا ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو کچھ ہمارے ان بیانات سے کشمیریوں اور فلسطینیوں تک پہنچتا ہے جو ان کو تکلیف یا ان کی دل آزاری ہوتی ہے یہ اس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے جن لوگوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا تو وہ کون سے چاند پہ چلے گئے یہ صرف تسلیم کرنے سے کوئی بلینر نہیں بن جائے گا تسلیم کرنے سے کسی ملک کے حالات نہیں بدلیں گے آپ کا ایک پرنسپل سٹینڈ ہے آپ کا ایک موقف ہے آپ کے پاس وسائل ہیں آپ کے پاس فوج ہے آپ کے پاس ایٹم بم ہے تو آپ کو بلکل نہیں ضرور کسی کے آگے جھکنے کی اور آپ کو یہ کہنے کی کہ ہم ان کے بغیر تباہ و برباد ہو جائیں گے اور جو دوسرے ممالک ہیں وہ ان کے ساتھ بڑا کاروبار کر رہے ہیں اور وہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ اپنی چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں یہاں بات تسلیم کرنے کی نہیں ہے یہاں بات حمیت اور غیرت کی ہے یہاں بات ایمان کی ہے جس ملک نے ہمارے مقدس سرزمین کو آرود کی بدبوسے اور خون اور چیتروں سے بھرا ہوئے ہمیں اس کو تسلیم کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے ہمیں اس کے ساتھ اس کے غاسبانہ قبضے کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے ہمیں اس کے خلاف جنگ کرنی چاہیے ہمیں اپنا جو اصولی موقف ہو اس پہ قائم رہنا چاہیے اور پھر یہاں جو بات تسلیم کرنے کی ہو رہی ہے وہ صرف اور صرف لوگوں کو جو ہے وہ زہر کا ٹیکہ لگایا جا رہے کہ آپ سو جائیں بالکل آپ کی حمیت غیرت ایک طرف ہو جائے جو کچھ فلسطین کے ساتھ ہو رہے جو کچھ اس وقت مظلوم انسانوں کے ساتھ وہاں کر رہے اس کو ایک سند مل جائے اس کو ایک سرٹیفکیٹ مل جائے کہ ٹھیک کر رہے ہیں آپ آپ فلسطینیوں کا قتل عام کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں آپ ان بچوں کو ان کی ماں کو آپ گولیاں مار رہے ہیں ان کے باپ ان سے چھین رہے ہیں آپ ٹھیک کر رہے ہیں ان کی گھروں کو ان کی بستیوں کو اجار رہے ہیں یہ بھی آپ ٹھیک کر رہے ہیں تو یہ وہ سند ہے یہ وہ سند ہے جو ہم اسرائیل کو دیں گے جب ہم اس کو تسلیم کر لیں گے یہ وہ سند ہے جب ہم اس کو تسلیم کر لیں گے ہم اس کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز بنائیں گے ایک طرف فلسطینی ہمیں ہاتھوں میں پتھر اڑا کے جو ان کے ٹنگوں کا مقابلہ کرتے ہیں وہ دیکھ رہے ہوں گے دوسری طرف ہم جو ہے وہاں اپنی ایمبیسیز اوپن کر رہے ہوں گے تو تھوڑا سا یہ سوچنا چاہیے ہمیں ہم یہ کس طرف چل رہے ہیں اللہ معاف کرے ہم کوئی اتنے بورے حالات آگئے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کریں گے تو ہمارے حالات سمر جائیں گے یہ بات ہمیں کرتے ہوئے سو دفعہ سوچنا چاہیے اس طرح کی کسی بھی ایکٹیویٹی کی ہمیں برپورت آئی جو ہے وہ مضمت کرنی چاہیے اس طرح کی کسی سوچ یا اپروچ کا ہمیں حصہ نہیں بننا چاہیے جن ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کیا ان کے ان پر پریشت تھا کیا ان لوگوں کا کردار ہے کسی کے ساتھ بہت یہ بلکل نیٹرل ہوکے تھوڑا سیک لمحے کے لیے سوچیں سب سے زیادہ پریشان اس وقت مسلمان ہیں یہ مشرق وستہ کے پانچ چھے ممالک کو دیکھیں سیریا کو دیکھیں پچھلے چھے سال سے دقریباً آٹھ لاکھ لوگ جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں تباہ برباد ہو گیا وہ سارے کا سارا ملک کیوں تھوڑا سا اس کو ریسرچ کریں یہ شیعہ سنی جنگ نہیں ہے یہ صرف ٹائٹلز دیے جاتے ہیں یہ صرف لوگوں کو لڑانے کے لیے ان کے درمیان نفرتیں قائم کرنے کے لیے ان کے درمیان دشمنیاں منٹین کرنے کے لیے اس طرح کے ٹائٹلز کی جنگ ہے یہ فرقوں کی جنگ نہیں ہے یہ وسائل کی یہ طاقت کی جنگ ہے اور دوسری بات کہ ہمارے جو سعودی عرب کے ساتھ تعلقات ہیں وہ کافی حد تک کشیدہ ہو چکے ہیں اس کی وجہ کہہ ناظرین مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ سعودی عرب نے جو ہمارے کچھ لوگ ہیں ان کو کچھ ایوارٹ دینے تھے ایک سرمنی ہونی تھی ایک ایونٹ ہونا تھا وہ ایونٹ نہیں ہوا اس لیے نہیں ہوا کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پرائیم مرسٹر پاکستان جائیں گے اس لیے ان کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ وہ جائیں گے تو کوئی ڈسین ہو جائے گا لیکن وہ نہیں گے اور پاکستان نے یہ کلیر کر دیا کہ ہم اپنی فورن پولیسی کسی کو دیکھ کے نہیں بنائیں گے کسی کے لیے نہیں بنائیں گے ہماری جو فورن پولیسی بنے گی وہ پرنسپلز پہ بنے گی اور ہمارا جو فیوچر اوچائینہ کے ساتھ ہے تو یہ ایک بہت ہی تلخ اور بہت ہی واضح اور دو ٹوک بات ہے کہ اب ہمارا تمہارے ساتھ کوئی جو ہے وہ لینہ دینا نہیں ہے اور کچھ لوگ یہ بات کر رہے کہ بھئی پاکستان کے لیے تو دورہ بہت اچھا رہا پتہ نہیں ہے سودی عرب کے لیے جو دورہ اچھا رہتے ہیں تو دونوں ممالک کے لیے اچھا رہتے ہیں یہ کون سی جو انٹرنیشنل ریلیشنز کی آپ نے لینگویج یوز کی جو دورہ جو ہے وہ پاکستان کے لیے تو بہت اچھا رہا ان کے لیے بتا نہیں اچھا رہا دو ممالک اسے سوچتے ہیں جسے دو انسان سوچتے ہیں تو اس لیے ہمارے سودی عرب کے ساتھ تعلقات ہیں وہ رہیں گے لیکن وہ تعلقات کچھ خاندانوں کے تعلقات تھے جو اب ریاست میں کنورٹ ہو رہے ہیں ultimately ان تعلقات کو قائم ہونا اور ان کو رہنا ہے لیکن ان تعلقات کی تھوڑا سی نیچر کو تبدیل ہونا ہے پہلے یہ تعلقات پرسنل نویت کی ہوتے تھے دو خاندانوں کے آپس میں ہوتے تھے اب یہ تعلقات خاندانوں کے نہیں ہوں گے اب یہ ریاست کے تعلقات ہوئے اور یہ انشاءاللہ یہ ضرور صحیح ہوں گے اور ان کو صحیح ہونا چاہیے اور آخر پہ میں آپ کو بتاؤں یہ سچ ہے آپ گوگل کریں کہ کورٹ بزنس کیا کیا ہیں یو ایس کے ازرائیل کے اور سعودی عرب کے ساتھ جو نیوم ہے جو اس وقت سعودی عرب کا بہت بڑا پروجیکٹ ہے اس کی جو سائبر سیکیورٹی ہے وہ چیک پوائنٹ وہ ازرائیل کی فرم ہے وہ کر رہی ہے اس کے علاوہ بے شمار ان کے بیانات ہیں بے شمار جگہوں پہ انہوں نے سٹیج شیئر کیا ایک دوسرے سے اور پھر جو پروجیکٹ ہے وین ٹوئنٹی تھرٹی محمد بن سلمان کا اس کا سب سے بڑا جو ہے وہ اس کا سب سے بڑا جو ہے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو آؤٹلائن کرنے کے لیے اس کو آگے پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے جو ہے وہ بہت بڑا کردار ہے ازرائیل کا ان کی اپنے بیانات اس وقت موجود ہے ریکارڈ پہ تو اس لیے ہمیں تھوڑا سا ایسی باتوں کرنے سے پہلے سو دفعہ جو ہے وہ سوچنا چاہیے ہمیں ان باتوں کو نہیں کرنا چاہیے کسی صورت بھی نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے اور جہاں آخر پہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یہ اس طرح کی باتیں کرنے سے جو آپ پہ ایفیکٹ پڑتا ہے جو فلسطین کے مسلمان پہ ایفیکٹ پڑتا ہے جو کشمیر کے مسلمان پہ ایفیکٹ پڑتا ہے آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے آپ ان کی مجریز کا اندازہ نہیں لگا سکتے اگر آپ آج اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کریں گے کل آپ کہیں گے ہم اندوستان کو بھی تسلیم کر لیتے ہیں وہ تو ہمارا نائبر ہے سو دلیلیں دی جا سکتی ہیں تو کیا ہو گیا آپ اپنے موقع سے پیچھے ہٹ جائیں گے آج جو آپ سے کئی میل دور اسرائیل کی بات آپ کر رہے ہیں اس کو تسلیم کرنے کیلئے کل آپ کہیں گے بھارت ہمارا پروسی ہے پروسیوں کے دعلقات اچھے ہونے چاہیے کوئی مسئلہ نہیں انہوں نے کشمیر کے ساتھ کر لیے تو اب میں ان کو بھی تسلیم کر لینا چاہیے نہیں ہر قوم کی یہ غیرت ہوتی ہے اور اس کے کچھ پرنسپل سٹینڈز ہوتے ہیں اس سے اس قوم کو کبھی بھی انعراف نہیں کرنا چاہیے اور پاکستان کے یہ حصولی موقف ہے جس کی ہمارے فور فائدرز نے اس کی بنیاد ڈالی ہوئی ہے تو ہمیں اس سے انعراف نہیں کرنا چاہیے لہذا اس پر ہمیں سوچنا چاہیے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھیے گا خدا حافظ